اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حافظ عبید اور میں آپ کے لئے لائے ہوں ٹیمتھ کلاس کا مہت جس کی ایکسرسائز ہماری 1.3 چال رہی ہے ایکسرسائز 1.3 ایک بہت ہی ٹاف ایکسرسائز سمجھی جاتی ہے اور اس ایکسرسائز کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ٹائپس ہے جس کی وجہ سے اس ایکسرسائز کو مشکل سمجھا جاتا ہے لاس لیکچر کے اندر جو اس سے پچھرا لیکچر تھا لیکچر نمبر 1 اس کے اندر میں نے فرس ٹو ٹائپ کو ڈسکس کیا اور بہت ڈیپلی ڈسکس کیا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ان دو ٹائپس کی سمجھ آجے گی جب آپ کو وہ دو ٹائپس سمجھ آجے گی تو انشاءاللہ آپ کی یہ تھرڈ ٹائپ آپ کے لئے بہت آسان ہو جے گی آج آپ کے لئے میں لائے ہوں ٹائپ نمبر 3 ٹائپ نمبر 3 ایکچولی ہمارے پاس ہے ریسپروکل ایکویشن ایکچولی ریسپروکل ایکویشن ایک ایسی ایکویشن کو کہتے ہیں جس میں اگر آپ x کو ریپلیس کر دیں 1 عور x کے ساتھ تو آپ کے اس ایکویشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیں 1 عور x کے ساتھ یہی وجہ ہے 1 عور x x replace ہوتا ہے 1 over x کے ساتھ اسی بنیاد پر اس کو reciprocal equation کہا جاتا ہے کہ اس میں reciprocal بنائی جاتی ہے x square ہے تو اس کا reciprocal 1 over x square ہے x ہے تو اس کا reciprocal 1 over x ہے اب اس کی ایک اور دوسری اس کی standard form لکھی جاتی ہے reciprocal کی equation کے اندر اور اکثر اس کا mcqs بھی آتا ہے کہ reciprocal کی equation کو یا تو اس طریقے سے رکھا جاتا ہے یا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس طریقے کو لکھنے کا بھی آپ کو ایک trick بتاتا ہوں اکثر بچے اس طریقے میں تھوڑے سی mistake کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو یاد کیسے رکھیں n میں جو use ہونے والے literal ہیں ان کو کیسے یاد رکھا جائے تو میں آپ کو ایک trick بتاتا ہوں آپ کیا کریں a b c کتنے literal لکھیں گے 3 a b c اب reverse میں لکھیں b a a b c اس طرف سے چلے right سے چلے تو a b c left سے چلے تو a b c c بے end اور a c mid میں common آگیا اب لکھنا ایسے ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ maximum power 4 لکھنی ہے actually اسی reciprocal equation کو bi quadratic equation بھی کہتے ہیں کیونکہ bi quadratic equation ایک ایسی equation کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس variable کی maximum power 4 یا اس کی degree 4 ہوتی ہے اسے ہم bi quadratic equation کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بتاتا چلوں کہ bi quadratic equation میں total 5 terms ہے اس سے پچھلی ہم نے ایک type discuss کی تھی اس میں بھی ہم نے bi quadratic equation کا ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو explain بھی کیا تھا کہ وہاں پہ bi quadratic equation میں 3 terms ہیں اور یہاں bi quadratic equation میں 5 terms ہیں تو آپ دیکھیں کس طریقے سے میں لکھ رہا ہوں ax raise power 4 پھر x cube آگیا آپ نے کہا کہنا power کو reduce descending order میں لکھتے جانا x bar 4 x cube x square x اور پھر constant is equal to 0 اب یہاں پہ بھی plus آگے یہاں پہ بھی plus یہاں پہ بھی plus یہاں پہ بھی plus equations کی standard form بنانے میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب تک ان equations کو quadratic equation کی standard form میں convert نہیں کرتے ہم quadratic equation کے کسی بھی method کو یہاں پہ apply نہیں کر سکتے تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں x کی یہاں پہ maximum power 4 یعنی اس کے degree 4 اگر اس کا half کیا جائے half کیوں کیا جائے اس کا میں آپ کو بات میں جواب بتاؤں گا x کی power maximum 4 اگر میں اس power کا half دوں تو یہاں پہ میرے پاس بنتا ہے dividing by x square x کی power 4 ہے اس کو میں divide کر رہا ہوں x square سے جب میں x square سے divide کروں گا تو دیکھیں میرے پاس ax square دیکھیں x کے power 4 ہے اس کو x square پہ divide کیا x square رہ گیا اس کو x square پہ divide کیا bx آگیا اس کو x square پہ divide کیا تو just c آئے گا کیونکہ x square x square کو x square پہ divide کریں گے تو answer 1 آئے گا اور 1 کو c سے multiply کریں گے answer c آجے گا یہاں پہ میں x square سے divide کروں گا تو one time x تو cancel ہو جے گا لیکن one time denominator میں رہے گا one time denominator میں رہے گا اور یہاں پہ آجے گا میں پاس a into 1 x square is equal to 0 آگیا اب ذرا بہر کیجئے x square کو coefficient a اور دیکھیں x square ہے تو اس کا رہے سے propel one over x square لکھا ہے coefficient دونوں سہیم ہے ان کے pairs بناتے ہیں a x square a into one over x square یہ pair بن گیا ٹھیک ہو گیا اس pair کو میں square bracket کے اندر لکھتا ہوں اور دوسرا pair بن رہا ہے plus b x plus b into one over x ایک pair ہمارے پاس بچھتا ہے ان دونوں میں سے اگر b لیا جائے x plus one over x بچھتا ہے اور plus c which is equal to zero تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جو ہماری y quadratic equation کی standard form تھی ہم نے اس کو replace کر کے x square سے divide کر کے ہم نے وہ equation find کی جو میں نے آپ کو start میں دکھائی ہے actually اس equation کو تو اکثر بچے کہتے کہ یہ reciprocal equation ہے لیکن یہ کس طریقے سے reciprocal equation ہے آپ کے سامنے میں نے دکھا دیا کہ یہ کیسے reciprocal equation میں convert ہو رہی ہے اب آگے چلتے آگے ہم نے یہ discuss کرنا تھا کہ ہم اس equation کو کیسے quadratic equation کی standard form میں change کرتے ہیں تو یہ start والی بات اگر آپ کو سمجھ میں آجیں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو exercise کے question بھی سمجھ میں آجیں گے اور اس type سے related 2 questions ہیں question number 10 ہے اور question 11 ہے صرف یہ 2 question اس type سے related ہے تو ان questions کو بھی کوشش کریں کہ آج completely solve کریں پھر next video کے اندر میں باقی type آپ کے سامنے explain کروں گا تو دیکھیں جی students میں اب آپ کے سامنے اس reciprocal equation کو quadratic equation کی standard form میں change کرنے جا رہا ہوں اس وقت یہ standard form میں ہم ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں جو trick میں use کروں exercise کے question کو solve کرنے میں وہ trick میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگا ہوں کرنا کیا آپ نے پورے question کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ minimum power variable کون سے ہے یہ minimum power variable x plus 1 x اور یہ اس سے زیادہ power کرنا یہ کہ ان دونوں کی value اور sign same بنانے آپ نے یہ target ہے کہ x plus 1 over x تو اسے بھی x plus 1 over x بنانے کے لیے میں کچھ additional step کرنے لگا ہوں a into x square 1 over x square plus 2 اگر میں اس کے اندر 2 add کر دوں تو یہ perfect square بنے x plus 1 over x whole square بنے گا تو میری دو bracket والی terms سیم بن جائیں گی تو یہاں پہ یہ آگیا اب جتنا میں نے add کی ہے اتنا ہی میں subtract بھی کرنا ہے یا پھر bracket close کر دی plus b into x plus 1 over x plus c is equal to 0 آگیا اب یہاں سے دیکھیں میں کہہ کرتا ہوں اس کے group بنانے لگا ایک group x plus 1 over x whole square پھر یہ minus 2 میں یہاں سے separate کر رہا اب یہ minus 2 a سے multiply جب کرے گا تو minus 2 a آج گا اور plus b into x plus 1 over x آگیا plus c which is equal to 0 آگیا اب ذرا غور کیجئے گئے یہاں پہ یہاں بڑی سمجھنے والی بات plus 1 over x اور plus c اور یہ constant c بھی constant تو ان دونوں constant کو میں ایسے بریکٹ میں close کر کے 0 کے ایک ور لگتا ہوں تو اب آپ اور کیجئے کہ یہاں سے اگر میں لیٹ کرنوں کہ x plus 1 over x y کے equal ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے جو equation بننے جا ہے وہ a y square plus b y اور c minus 2 یہ سارا کا سارا single constant ہے تو یہ ورپاس standard form of quadratic equation بن چکی ہے اب اس quadratic equation کے اوپر ہم quadratic equation کے کسی بھی method سے question کو solve کر سکتے ہیں یہ ہم prefer اسی چیز کو کریں گے کہ ہم mid term breaking سے solve کریں اگر mid term breaking یعنی factorization سے solve نہ ہوتا ہوا then ہم اس کو formula کے through solve کریں quadratic equation کے formula کے through solve کریں look at here dear students جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو ہی اس exercise کے اندر question ہے جو ایسے purple equation سے relevant ہے ایک question 10 ہے question 11 ہے میں دونوں questions کو standard form of quadratic equation میں change کروں گا اور پھر ان میں سے کسی ایک کو end تک solve کروں گا تو دیکھئے بہت ہی easy trick سے solve x square جب میں اس کو x square پہ divide کروں گا تو solution لکھ رہا ہوں یا جب اس کو x square پہ divide کریں گے تو minus 2 x آئے گا جب x square پہ divide کریں گے minus 2 آئے گا جب x square پہ divide کریں گے تو 2 into 1 over x یہ آپ ہمیشہ bracket کے اندر لکھا کر رہا اور یہ آج کہ مرے پاس 1 over x square is equal to 0 آگیا آپ یہاں سے دیکھیں کہ x square یہ لکھا ہے x square یہ لکھا ہے ان کا ہم بنال لیتے pair x square 1 over x square میں نے بنا لیا اس کے ساتھ ہمارے پاس minus 2 x اور یہاں سے آپ کے سہولت کے لیے میں نے اس طریقے سے ان کے pair بنائے ورنہ مجھے ایک point یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس point کو mind میں رکھتے وئی question کو solve کریں گے آپ پہ یہ question بہت easy ہو جائے گا میں نے ایک دفعہ یہ step لکھ ہے جب میں اگلا step آپ کو سمجھ دوں گا تو میرے خواہ سے step کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو دیکھ کرنا کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے minus two کامل لیتا ہوں اگر میں دونوں میں سے minus two کامل لیتا ہوں میرے پاس بجتے x minus one over x بجتے تو x minus one over x یہ ہماری minimum power value ہے یعنی یہ ریسی پروکل سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹی power ویلہ ریسی پروکل ہے اب ہمیں اس جیسا یہ نمبر بنانا ہوتا ہے لیکن یہ x plus one over x میں ہمیں convert کرنا x minus one over x میں تو ذرا غور کیجئے یہ x square plus one over x square لکھا ہے اگر اس میں last ویلہ minus two میں end کر دوں یعنی اس کے ساتھ شامل کر دوں اور last میں equal to zero کر دوں تو آپ دیکھیں کہ اس کو جب میں close کروں گا x minus one over x whole کہ ہمارے پاس x minus one over x x minus one over x ہمارا ہر question میں target یہ ہوگا کہ یہ minimum power variable ہے جس sign کے ساتھ یہ لکھا ہے اس sign کے ساتھ ہم یہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کے بعد question بہت easy ہو گیا اگر میں اس replace کرتا x minus one over x کو y replace کرتا ہوں تو میں direct answer دیکھ رہا ہوں یہاں پہ change ہو جائے y square minus two y is equal to zero تو آپ دیکھیں کہ یہ quadratic equation بن چکی ہوئی ہے اور quadratic equation کو اب factorization سے solve کر سکتے ہیں اور quadratic formula بھی apply کر سکتے ہیں اس کو میں یہ stop کرتا ہوں دوسرے question کو standard form of quadratic equation میں change کر دکھا دیتا ہوں پھر ان میں سے kis کو end تک solve کر دوں گا تو یہاں سے دیکھیں کیا کرنا آپ نے divide کر دینا ہے dividing by x square میں اس کی reason بتا دی تھی یہاں پہ x square پہ q divide کر رہے تو یہاں پہ 2x x square سے divide کرنے سے minus 6 آئے گا اور x square سے divide کرنے سے 1 x آئے گا 2 into 1 x square which is equal to 0 آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں x square کی ایک term یہ ہے x square کی دوسری term یہ ہے ان کا group بنائیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا group بنائیتے 2x square 2 into 1 over x square اس کا میں نے ایک group بنائیتے اس کے بعد یہاں پہ مرپاس آگیا x plus 1 over x اس کا group بنائیتے 6 is equal to 0 آگیا دونوں question میں ایک difference دیکھیں میں یہاں پہ پہلے group نہیں بنائیتے اگر میں پہلے group بنائوں تو sign کی mistake ہو change کرنا بھول جائیں گے تو اس وجہ سے میں نے اگلے step میں جا کر minus two comble لیا sign change ہوئے پھر میں نے دیکھا کہ جس طرح کا factor یہ ہے اسی طرح کا factor مجھے یہ بنانا تھا تو last two میرے پاس additional پڑھا تھا اسے میں waste نہیں دیا اس two کو شامل کر ایک perfect square بنا دیا جس میرے دونوں variable term س same بن گئی اب آئے اس طرف کیا کرنا ہے two یہاں سے جب کومل لینا x square plus 1 x square آئے گا یہ بن گیا اب یہاں سے آگیا x plus 1 x minus 6 is equal to 0 اب یہاں پھر confusion آگئی confusion یہ ہے کہ اب کی بار sign تو بالکل same ہے لیکن power match نہیں ہو رہی ہمیں تو power کو بھی match کرنا ہے یہاں پہ مسئلہ تھا کہ مرپہ sign different ہے یہ minus ہے یہ plus ہے sign different تھے power بھی same نہیں تھی sign بھی different تھے ہم نے دونوں چیزوں کو same بنایا مل گئے لیکن power same نہیں ہے تو یہ power بھی same بن سکتی آپ دیکھئے کیسے کرنا ہے 2 into x square 1 over x square plus 2 اگر میں اس کو perfect square میں convert کروں تو perfect square میں x plus 1 over x whole square بنے گا اس perfect square کو complete کرنے کے لئے 2 کو add کیا اور جتنا add کرتے اتنا subtractive بھی کرتے یہ آپ پتہ ہے یہ پہ آگیا x plus 1 over x یہ ہمارا group پہلے سے بنائے ہو ہے اس کو group میں رہنے دیں minus 6 equal to 0 اب یہ point سمجھنے والا ہے اس point کو سمجھانے کے لئے میں اس کو erase کرتا ہوں اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جگہ میں پس 2 اب دیکھیں میں جس پہ 2 لگاتا ہوں تو یہ آج جگہ جو مائنس 2 ہے اس مائنس 2 کو اس 2 سے مائنس 4 ہو جائے گا اور پلس x پلس 1 over x بریکٹ میں مائنس 6 is equal to 0 یہ مائنس 4 اور یہ مائنس 6 دونوں constant ہے ان کو لکھتے last میں 2 x plus 1 over x whole square آگیا اور plus x plus 1 over x minus 10 which is equal to 0 تو آپ دیکھئے کہ یہ دونوں bracket کے اندر والی terms بھی سیم ہے اور sign بھی سیم ہے تو یہاں سے آپ اگر let کرنے x plus 1 over x is equal to y ہے اور اس question کو ہی میں end تک solve کر دیتا ہوں آپ کے سامنے وہ آسان تھا اس میں just آپ نے y comble لینا ہے آپ question solve ہو جیگا تو x plus 1 number x is equal to y is y سے replace 2 y square plus y minus 10 which is equal to 0 standard form of quadratic equation بن چکی آپ دیکھیں اس question کو ہم quadratic equation کے کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں تو ہم minimum breaking کرتے 2 y square 2 کو 10 سے multiply کیا minus 20 دیکھو میں نے آپ کو factorization کا trick بتایا جب کبھی فائنلی جو آئے گا وہ 2 y plus 5 یہ common آگیا اور باقی رہ گیا y minus 2 which is equal to 0 تو standard form of quadratic equation بن چکی تو یہاں سے 2 linear factor بن چکے ہیں تو اب ان linear factor کو آپ کیا کریں گے علیدہ علیدہ 0 کے ایک ور رکھیں گے وہاں سے آپ values کو آپ solution set میں نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ کا question in time of x start ہوا تھا تو جس variable سے start ہوتا ہے اس کو اس variable پر end کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے solution لکھے دیتا ہوں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں سے میں remove کر دیتا ہوں اگر آپ پورا question کسی نے note کرنا ہو تو آپ video pause کر کے یا اس کو back کر کے آپ question note کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں students 2y plus 5 is equal to 0 آگیا اور یہاں سے میرے پاس y minus 2 is equal to 0 آگیا y is equal to minus 5 over 2 آگیا y is equal to 2 آگیا آپ دیکھیں یہاں پہ statement لید دیتا ہوں put in equation 1 تو 1 میں put کریں یہ equation number 1 ہے اس میں put کریں گے left side پہ x plus 1 over x right side پہ minus 5 over 2 یہاں میں left side پہ لے لیتا x آجے گا اور میں تمام values کو left side پہ رکھوں تو 2 x square plus 5 x plus 2 which is equal to 0 standard form of quadratic equation in term of x ہے تو اب یہاں پہ quadratic formula بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ factorization ہو سکتے ہیں تو factorize کر لیں otherwise آپ quadratic formula use کر اس دو answer find کر لیں اس طرح right side x plus 1 x is equal to 2 آگیا x plus 1 which is equal to 2 آگیا یہاں سے اگر ہم multiply کریں x plus 1 which is equal to 2 x آگیا x minus 2 x plus 1 which is equal to 0 تو یہ ویسے ہی ایک formula بن رہا ہے x minus 1 whole square is equal to 0 تو یہ بھی میں نے آپ بتا دیا یہ ایک formula بنے گا آپ اس formula square remove کرنے کے لیے square root apply to x minus 1 is equal 0 آجائے x equal to 1 تو value repeated ہے یہ value ہمارے پاس repeated ہے x a value آجائے گی یہاں سے آپ کے پاس x 2 value آئیں تو solution set میں 3 answer آجیں گے ویسے by quantity equation کے 4 answer ہوتے ہیں لیکن کبھی value repeat بھی ہو جاتی تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 repeat ہو رہا ہے تو یہ تھی ٹائپ number 3 آگی ہوگی یہ دو question board کے point of view سے بہت important ہے آپ ان questions کے اچھے طریقے سے practice کیجئے گا انشاءاللہ ہم next type کے ساتھ next ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ السلام